اسلام علیکم جی and welcome back to my channel مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور اس دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں آپ لوگ کے نصیب میں کرے آمین سما آمین تو میں آپ لوگ کے لیے پیارا سب لوگ لے کے آئی ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ والا بلوگ بہت اچھا لگنے والا ہے تو پلیز گائز آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا کیوں کہ یہ والا جو میرا بلوگ ہے بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور آپ لوگوں نے بھی بہت انجوئے کرنا ہے تو چلیں جی ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہ کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرا رومک ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے ڈینر کیا تھا اور یہ اس دن کا کلپ ہے جس دن ہم لوگ پہنچے تھے ٹرکی میں اور سکس اکلاک ہم لوگ جو ہے وہ ہوتل میں پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تھا ایک دو گھنٹے اور اس کے بعد نائن اکلاک جو ہے ہمارا اس ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ ٹیبر ریزرف ہوا ہوا تھا ہم نے پہلے سے کروایا ہوا تھا تو اس لیے نائن اکلاک ہم نے یہاں پہ ڈینر کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کینڈل آئٹ ڈینر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ ہے روف ٹوپ پہ اور یہاں پہ اتنا مزے کا ویو تھا میں آگے آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں پہلے آپ لوگ ہمارا کھانا انجوئے کریں کھانا تو نہیں آپ کھا سکتے زیر سی بات ہے لیکن آپ لوگ جو ہے وہ کھانا دیکھ کے انجوئے کریں تو جناب یہ کھانا بہت ہی مزے کا تھا میں نے تو اپنے لیے فیش منگوائی تھی اور ساتھ میں اس میں سپنش تھی اور بہت ہی مزے کی تھی اور میری بیٹی نے جو ہے وہ قواب منگوائے تھے اور ان کے بھی بہت مزے کے تھے اور جو میری نیس ہیں انہوں نے جو ہے اپنے لیے سبگیٹی منگوائی تھی تو یہ سارا کھانا ہم سب کو بہت پسند آیا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں روف ٹوپ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اتنا خوبصورت ویو تھا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں نہیں اس طرح سے دکھا سکتے ویڈیو میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل کوئی نورمل سی جگہ ہے لیکن جو ہم نے ریل میں دیکھا ہے وہ دیکھنے کے بعد اتنا مزہ آیا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ سردی بھی تھی کیونکہ یہ بہت ہائٹ پہ ہے اور اس وجہ سے اس کے پاس سی بھی ہے سمندر بھی ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ اتنی تھنڈی ہوا تھی کہ میں بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ حالانکہ مجھے سردی بہت کم لگتی ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کو کافی سردی لگ رہی تھی اور اس کے بعد ہوتل والوں نے جو ہے یہ سٹاف تھا یہ بہت اچھے لوگ تھے بہت زیادہ جو ہے اپنے کسٹمر کا خیار رکھتے ہیں یہ اور انہوں نے ہمیں کعوہ وغیرہ دیا یہ ان لوگوں کی ٹی ہے جو ترکی پیپل ہیں ان لوگوں کی یہ ٹی ہے تو یہ بھی بہت مزے کا کعوہ تھا میں تو اس کو کعوہ ہی کہتی ہوں یہ بہت مزے کا تھا ہم نے یہاں بیٹھ کے وہ انجوئے کیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا یہاں پہ ویو ہے تو آپ لوگ ذرا انجوئے کریں تو میں آپ لوگوں کو پھر ملتی ہوں تو میرے پیارے ویورز یہ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد ریسٹورنٹ سے نکلے تھے اور یہاں پہ بلکل ہی پاس جو آئیا سوفیا مسجد ہے یہ بلکل ہمارے ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ پیدل یہاں نکلے تھے اور ہم لوگ انہیں عشاء کی نماز بھی یہاں پہ ادا کی تھی حالانکہ عشاء کا ٹائم تو ہو چکا تھا لیکن مسجد جو ہے وہ بلکل کھلی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکس آنے والے بلوگ میں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی تو انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بلو موسک جو ہے وہ دکھانے والی ہوں تو ابھی آپ میرے ویڈیو کو انجوئے کریں تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے بریکفرسٹ ہے یہ ہم لوگوں نے اپنے جو ہمارا جو ہوتل ہے اس میں انہوں لوگوں نے بریکفرسٹ لگائی ہوئے ہیں بریکفرسٹ یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کھانے کا تو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ ماننگ کے ٹائم مجھے تو بلکل دل نہیں کرتا میں بہت کم بریکفرسٹ کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور بھی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی فروٹ اور جوس وغیرہ بھی انہوں نے چائے وغیرہ کافی یہ چیزیں انہوں نے کافی رکھی ہوئی ہیں تو بس میں یہ کلپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ انجوئے کریں تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدر اتنا خوبصورت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ٹمپریچر اراؤنڈ 23-24 پہ تھا اور ہم لوگوں کے لئے تو بلکل گرمی تھی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوکے میں جب اتنا ویدر ہوتا ہے تو ہم لوگ گرمییں مناتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ سردی منا رہے تھے ان لوگوں کے لئے کافی زیادہ سردی تھی لیکن ہم لوگ یہاں پہ بہت انجوئے کیا ہم لوگ یہاں کھڑے ہو کے یہ ہمارے ہوتل کے بلکل ایک دو منٹ کی ووک پہ یہ جگہ ہے اور ہم لوگ یہاں پہ جو اپنی اوبر کا انتظار کر رہے تھے تو صبح کے ٹائم آرام سے ٹیکسی مل جاتی ہے لیکن شام کے ٹائم تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا یہاں پہ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرافک ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن صبح کے ٹائم بہت آرام سے یہاں سے جو ہے اوبر وغیرہ مل جاتی ہے تو ہم لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد میں آگے آپ کو دکھانے والی ہوں کہ ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے سلطان احمد جو بلکل اس سٹی کی دوسری جو حصہ ہے اس طرف ہم جا رہے تھے ہم لوگ جہاں پہ ہمارا جو ہوتل ہے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ٹیکسیم سکویر یہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں تو یہ جو ہے جتیمی موسک ہیں بلو موسک اور آیا سوفیا جو ہے وہ سلطان احمد میں ہیں تو اس لئے ہم اس طرف جا رہے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا خوبصورت ویدر ہے کہ میں تو بس ویدر کو انجوئی کر رہی ہوں اور یہ سٹی بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بریج ہے اس پہ اتنی زیادہ ٹرافک ہوتی ہے دن کو بھی اسی طرح ہوتی ہے اور رات کو بھی جب گزرو تو یہاں پہ اسی طرح ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بالکل موننگ کا ٹائم تھا عام لوگ جا رہے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی کم لوگ تھے ورنہ شام کے ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ٹورسٹ ہوتے ہیں اور ساتھ میں لوگ فیشنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم سلطان احمد جو ہے پہنچ چکے تھے یہاں پہ یہ پرانی سٹی ان لوگوں کی جو پرانی سٹی وہ یہی ہے اور اس میں بہت ساری ہسٹری ہے جو ہم لوگوں کو تو بالکل بھی پتہ نہیں بس تھوڑا بہت ہی ہم لوگ جو جان سکیں اس سے زیادہ تو ہمیں معلومات نہیں ہیں تو یہ جو مسجد ہیں آیا سوفیا اور بلو موسک یہ بالکل ایک دوسرے کے اپزٹ پہ ہیں آمنے سامنے ہیں بالکل اور اس کے درمیان میں یہ پارک بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت پارک ہے یہاں پہ بینچ لگے ہوئے ہیں لوگ بھی بیٹھتے بھی ہیں اور پارک بھی بنی ہوئی ہے کافی خوبصورت یہاں پہ ان لوگوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور مسجدیں دونوں بلکل اپزٹ ہیں لیکن یہاں پہ اتنے زیادہ ٹریز لگے ہوئے ہیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا کہ مسجد جو ہے وہ بلکل یہاں پہ چھپی ہوئی ہیں اس ٹری کے نیچے لیکن اتنی خوبصورت یہ دونوں مسجد ہیں کہ بس میں جو ریل میں نظر آتا ہے وہ ویڈیو میں بلکل بھی نہیں نظر آتا تو ریل میں تو ہم لوگوں نے بہت یہاں پہ انجوئی کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلو موسک کا جو من انٹرنس ہے اس کے اندر ہم لوگ جا رہے تھے اور یہ اتنی زیادہ یہاں پہ لوگ تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں یہ سب ٹورسٹ ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے نماز بھی ادا کرنے تھی کیونکہ زور کا ٹائم ہو رہا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ زور کی نماز الحمدللہ ہم نے ادا کی اور پھر اس کے بعد اثر کی نماز تک ہم لوگ رکھے اثر کی نماز بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ ادا کی تھی کیونکہ پھر تھوڑا ہی ٹائم رہتا تھا ہم نے سوچا کہ نماز دونوں ہم لوگ ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ کیو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت لمبا کیو ہے اور اس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ نے یہاں پہ نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نے مسجد کا وزٹ کیا وہ بھی میں آگئے آپ کو دکھانے والی ہوں تو گائز شکر الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پہ نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وزٹ کیا مسجد کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا خوبصورت منار بنا ہوا ہے حالانکہ یہ پوری مسجد جو ہے اوپر سے اس کا روف پورا بند کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا کام ہو رہا ہے اس کی مرمت کا کام ہو رہا ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے پلر دیئے ہوئے ہیں اور اوپر سے روف جو ہے بند کیا ہوا ہے لیکن جو نظر آ رہا تھا وہ بہت ہی ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے اور اس کے بعد میں نے تو بہت شکر ادا کیا اللہ پاک کا کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس جگہ پہ ہم لوگوں نے نماز ادا کی اللہ پاک ہماری عبادت کو قبول فرمائیں اور یہی دعا کرتی ہوں میں اللہ پاک ہمیں ایسی جو ہے وہ پاک جگہوں پہ ہمیں لے کے جائیں اور ایسی عبادت کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق دیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ بس یہی دعا ہے آمین سما آمین اور پلیز گائز آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئس کریم لے رہے تھے میری جو نیس ہیں وہ یہاں سے آئس کریم لے رہی تھی اور یہ لوگ اس کے ساتھ اتنا جوک کر رہے تھے اور یہ میری جو نیس ہے ان کے ساتھ اتنا کر رہی تھی کہ وہ لوگ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں کی آنر ہیں تو اتنا یہاں پہ ہنسی مزاق کا محول تھا اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا اور میری نیس ہیں بہت ہی شرارتی ہیں اور اس نے بھی ان لوگوں کو بہت ہی تنگ کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے مزے کی جو ہے یہ جو حرکتیں میری نیس کر رہی ہیں بہت ہی کیوٹ حرکتیں کر رہی ہیں تو جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آئس کریم لی تو میرے ساتھ تو ان لوگوں نے بہت زیادہ ان لوگوں نے جو ہے وہ شرارتیں کی کیونکہ میں تو بس آرام سے کھڑی تھی تو پھر ان لوگوں نے جو ہے بہت تنگ کیا بس ان لوگوں کا یہی بنا ہوا ہے بس اسی طرح کا محول ہے اور سب لوگ یہاں سے لیتے ہیں اور تقریباً ہر دوسری شاپ جو ہے اس پہ یہی اس طرح کے ان لوگوں نے ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور آئس کریمیں بیچ رہے ہیں اور اسی طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں تو سپیشلی آج کے دن جو ہے نا وہ موسم بھی اتنا خوبصورت تھا تو بہت زیادہ راشتی بہت لوگ آئس کریمیں لے رہے تھے اور ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے سپیشلی ٹک ٹوک پہ لوگ بہت ویڈیو بناتے ہیں اس قسم کے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو یہاں کا جو یہ ریسٹورنٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل چھوٹا سا یہ ریسٹورنٹ ہے لیکن یہ بہت ہی فیمیس ریسٹورنٹ ہے جو لوگ جانتے ہیں ٹک ٹوک پہ ان لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں ٹک ٹوک بناتے ہیں اور یوٹیوب ویڈیو بناتے ہیں وہ سپیشلی یہاں پہ جاتے ہیں ان کے جو کباب ہیں بہت ہی مزے کے ہیں اور بلکل پتلی پتلی جیسی پاکستان میں منڈے ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح کی یہ روٹییں دیتے ہیں تو ریپ ہوتے ہیں ان کے لیکن ہم تو ان کو بلکل منڈے کی طرح مجھے تو ایسا لگ رہا تھا پاکستان میں جو منڈے بناتے ہیں اس طرح کے ہیں پتلے پتلے ریپ کی طرح وہ ساتھ میں دیتے ہیں اور ساتھ میں چٹنییں رائیتیں یہ سب کچھ دیتے ہیں لیکن مجھے ان کا یہ والا کھانا بہت اچھا لگا بہت ہی مزے کا لگا اور بس یہیں تک تھا میرا ویڈیو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے تینکیو سو مچ پور ووچنگ می ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب می چینل اللہ حافظ